کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی محنت کے لئے تمنا کرتے ہیں وَدِتْتْوَانْ اُقْتَلَسُمَّ اُحْيَا میرا چیز چاہتا ہے کہ راستے کی محنت کرتے کرتے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے وابستہ ہونے کی آواز لگاتے لگاتے شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں ایک روایت میں ایک مرتبہ ایک روایت میں تین مرتبہ ایک روایت میں سات مرتبہ اور ایک روایت میں دس مرتبہ ان قربانیوں کے ساتھ یہ امت بنی ہے اس لئے فرمایا تھا ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار ان کی صلاحیتیں زائے نہ ہوں یہ کسی کا چھلونا نہ بنے ان کی سوچ نبی کی سوچ سے میل کھائے ان کی راتیں ان کا دن ان کے کاروبار ان کے گھروں کی شادیاں ان کی نقل و حرکت ان کے مارکٹ ان کے دفتر و آفیس اس لئے کہا تھا ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ کہ جن قربانیوں جن دمنا جس عملہ بنایا تھا یہ عملہ ہے ہمارا یہ امت کی جان ہے امت کی قیم ہے امت کے لئے راتوں کو رونے والے ہیں امت کے خیرفاہ ہیں انہیں اپنے مسائل سے زیادہ فکر امت کا ہے اللہ مبارک کرے اللہ مبارک کرے روز آن ترختی نصیب فرمائے اصل ہمارا سرمایہ کہتی رہے دنیا سرمایہ سرمایہ پیشوں کو ٹھیک رہو کوشو دیکھو چاندی کو سرمایہ یہ ہے جو اپنے ذاتی مفاد کو امت کے لئے قربان کرتے ہیں کہ ہر نویت کے نمونے دیئے اللہ اکبر حضرت عبو عیدہ ابن جررح رضی اللہ تعالی بری شان کے اور بڑے جلیل القدر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں ان کو امین حادی الامہ اس امت کا امین عبو عبیدہ ابن جررح جس کو حضور امین کہہ دے کہ وہ حضور کی مراز جو سچائے اور امانتداری کس کے پاس ہے بدر کا موقع تھا یہ امان لا چکے تھے باپ نہیں تھا باپ ان کی تلاش میں تھا جہاس لگے تو نمٹا دوں اور یہ باپ کی تلاش مل گیا باپ سامنے آیا وار کیا دو چکڑے لیکن باپ بنے کا احترام کیا کہہ رہے ہیں میں نے باپ کو قتل نہیں کیا ہے میں نے شیف کو ختم کیا ہے کچھ وقت بھی عدد کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہم تو اپنے جوش میں اور جربہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں حضور کے یہاں کا یہ مقام ہے بدر میں یہ اپنی مثال ہیں حیث المقدس والوں کے پاس ان کے عثمانی کتابوں میں ان کے پاس ان کے علماء نے بتا رکھا تھا کہ پورا اس کے ہاتھ جائے گا جو اس طرح اس کیفیت کے ساتھ آئے گا اور وہ پوری کیفیت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا لیکن اقاضوں پر موقع نہیں ملا تھی ایک موقع پر موقع ہوا جانے لگے حضرت ابو عیدہ ابن جرراح رضی اللہ عنہ ساتھ تھے ایک حیثیت تھی اس کے خیال سے امیر المومنین کو مشورہ دیا کہ وہاں کے لوگ ایسے پوشاک پہنتے ہیں اور ایسے کپڑے پہنتے ہیں آپ بھی یہ تھیگڑا لگا ہوا اور یہ پیون لگا ہوا جببہ بدل کے نیاب پہلنے کتنا بڑا آدمی ہے امیر المومنین عمر فاروق جس کے نام سے کسرہ اور خیسر تھر رہتا ہے اپنے چھوٹوں کی بات کی کیسے رہایت کرتا ہے اچھا بھائی ابو عبیدہ تمہاری رائی ہے لاؤ دے دو پہل لیا ان کی رہایت کی اس وجہ سے کہ تمہارے لئے ایک حیشت اللہ کے نبی نے حضور کی بات کو نبانا ہر قیمت پر اس لئے سیرت پڑھنا بھی ہے سیرت سمجھنی بھی ہے اور اللہ سے دعای مانگنے کہ کوئی ذرہ کوئی شمع یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے بہت آسانی کر دی ہے کہ اگر ایک آدمی حج کے ارادے سے چلتا ہے راستے میں مر گیا تو قیامت میں اس کو اللہ حاجی بنا کے کسی نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن پڑھنے پہلے مر گیا تو قرآن پڑھوں کے ساتھ نبی کے رنگ میں رنگ نہ ہے نبی کی سوچ کو سوچ بنانی ہے نبی کے آنسوں کو آنسوں بنانا ہے نبی والی شفقت نبی والی غمخاری نبی والی خیر خواہی اس رنگ میں رنگ نہ ہی اس دعوت کے راستے سے اس کی نیتوں کے ساتھ جب ہمارے پرانے چلیں گے ہم بہت کمزور ہیں بہت کمزور ہیں بہت ٹھوک رکھاتے ہیں لیکن اللہ بڑا کریم ہے نیت کے ساتھ چلتے ہوئے کیسے مولانا محمد محمد صاحب نے اس دن فرمایا تھا اپنی گشتیں تعلیم قضائل کی کتابوں کی تعلیم گشتیں سہروزہ سالانہ ماہانہ حبت واری روزانہ اجتماعی انفرادی اگر استقامت و پابندی کے ساتھ کرتے رہے اس کو اس نشانے کو سامنے رکھ کر اللہ کے کرم سے امید کہ اللہ انہی کے ساتھ فشار فرمائے موسیقی